افلام نے ہمیں زندگی کے مختلف پہلوں پر رہنمائی کی ہے جس میں ہمارا مال بھی شامل ہے کہ ہم مال کہاں سے کمائیں اور کہاں کہاں خرچ کریں ایک حدیث کے مطابق قرامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے یعنی پانچ کمپلسی قویسٹنزیں ہر ایک کے لیے اس دن کے امتحان میں اور ان میں سے ایک قویسٹن کیا ہے کہ انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا گویا اس معاملے میں ہم آزاد نہیں آج پری گفتگو صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگی کہ صدقہ کیا چیز ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کیا رہے اور ہمیں کس کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے صدقہ کیا ہوتا ہے صدقہ ہر وہ چیز ہے صرف مال نہیں صدقہ ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنے رزق میں سے اور رزق میں کیا ہے انسان کا مال بھی ہے علم بھی ہے صلاحیتیں ذہانتیں انرجیز جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یعنی رزق کیا چیز ہے ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دی ہے اور خاص طور پر مال تو اپنے مال میں سے اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے دیتا ہے صدقہ وہ چیز ہے جو واجب نہیں لازم نہیں انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے صدقہ کا لفظ جو ہے سواد دال قاب سے نکلا ہے صدقہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سچ کہا وہ سچا ہے یعنی جب کوئی شخص کسی کام میں مال لگاتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنا انٹرس شو کرتا ہے کسی بھی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے وہ اب سیریس ہے سنجیدہ ہے اب مثلاً شادی کے وقت مرد کو مہد دینے کا حکم کیوں ہے اسی وجہ سے ہے مہر کو بھی صداق کہا جاتا ہے اور صدقہ تحنیدہ کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک مرد کی سنسیریٹی اور سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایک عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا اس کا نان نفکہ دے گا اپنی فیملی کو پالے گا اسی طرح کسی بھی چیز میں جب انسان اپنی سچائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے تو مان کی یہ قربانی صدقہ کہلاتی ہے کس بات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اب اللہ کو ماننے کا دعویہ شخص کرتا ہے لیکن کون اس کو سچا کرتا ہے جو اپنا وقت لگاتا ہے مثلا نماز پڑھ کے وقت لگتا ہے ہمارا یا اپنی انرجی لگاتا ہے اپنی نیند قربان کرتا ہے اپنا مال اس کی خوشی کے لیے دیتا ہے تو جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے وہ مجھے جزا دے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ میری خرچ کی ہوئی کوئی چیز بالکل نقصان اور خسارے بھی نہیں اس کا ریٹران ضرور مجھے ملنا ہے دنیا میں انسان کہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں مجھے ریٹران ملے گا کسی بھی صورت میں وہاں انسان فورا اپنا مال لگانے پر تیار ہو جاتا ہے اسی طرح جس بندے کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ جائے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھے کہ میں تمہیں تمہارا دیا ہوا واپس کروں گا اور ایک گناہ نہیں سات سو گناہ اور اس سے بھی بڑھ کر ریٹران دوں گا تو جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جتنا سچا سمجھتا ہے اتنا خوشی کے ساتھ اپنا آپ اپنا مال اپنے اولاد اپنا سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اور جو شخص شک میں ہوتا ہے اور جس کو یہ خوف ہوتا کہ ہائے میرا مال چلا گیا کہ پھر پتہ نہیں بنے گا کیا ایسا شخص جو تذبذب میں ہے جو شک میں ہے جس کا ایمان کمزور ہے وہ پھر صدقہ نہیں کر سکتا خوشی سے کرتا بھی ہے تو صرف اس وقت جب کوئی مسئیبت آتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کر رہا تھا کہ یہ ہٹ گیا ہے بس اس کا صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ وقتی مسئیبتوں کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن اس کو وہ بڑا دن بھولا ہوا ہے جو بڑی آفت کا دن ہے جس کا علاج اور جس کا مدعوہ ہمیں آج کرنا ہے اس دنیا میں کر کے جانا ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون اس دن تو نہ مال نے کام آنا نہ بیٹوں نے کام آنا وہاں تو یہ کرنسی نہیں چلے گی مال اور بیٹے کی جو دنیا میں ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں تم اس سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کرو کہ تم پر وہ دن آجائے کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ تجارت نہ کوئی بدلہ کوئی کسی کو پائدہ نہ پہنچائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے یہ صرف مال دینے کی حد تک محدود نہیں بلکہ اچھی بات اور مسکرانے کو بھی صدقہ کرا دیا کیونکہ اچھی بات بھی انسان اپنے دل سے کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے انسان مسکرانے پر اپنا ایک شعور یا اپنا کانشس استعمال کر کے دوسرے کو خوش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی چیز جو دوسری انسانیت کو فائدہ دے اب صدقے کا ایک اور طرح محفوم سمجھئے کہ ہر وہ چیز ہماری جو کسی کو کسی طرح بھی فائدہ دے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی وہ سب ہماری طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے مثلا ہم مسکرارے ہیں کسی کا دل خوش ہو رہا ہے تو وہ ہمارے اسے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے ہم کسی کو تسلی دے رہے ہیں اس کو سکون آ رہا ہے کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں کسی کے کوئی الجن حل کر رہے ہیں کسی کا کوئی غم دکھ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں تو یہ سارا ہماری طرف سے صدقہ ہو رہا ہے تو ہر وہ چیز جو اللہ کی خوشی کے لیے دی جائے ہر وہ چیز جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو وہ کیا ہے اسلام میں صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ صدقہ شاید صرف مال سے ہوتا ہے جیسے آج بھی اگر آپ صدقے کا لفظ بولے تو آپ کے ذہن میں مال ہی آئے گا کہ شاید یہ مال کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے یعنی کوئی کام کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے صحابہ نے ارس کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے اگر کوئی سے کام ہی نہ ملے وہ کر ہی نہ سکے کوئی ہاتھ کی ہنر سے کچھ بھی نہ کما سکے فرمایا اچھی بات پر عمل کرے بری چیز سے پریز کرے اس کے لئے یہ بھی صدقہ ہے گوہ نیکی کے کسی کام میں مصروف ہو جانا اور برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ کیا کہ اس نے سچ کہا کہ میرا گھر مجھے دیکھتا ہے اس لئے میں برا نہیں کروں گا پھر اسی طرح کسی سے پرتفاع طریقے سے ملنا کھلے چہرے کھلے دل کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو یعنی کھلے دل کے ساتھ اور welcome ان انداز میں اگر انسان مال کا صدقہ دینا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت دھیروں مال ہو توہے وہ صدقہ کریں بلکہ معمولی چیز کا صدقہ کرنا بھی انسان کو جہنم سے نجات دلانے کا باعث بن سکتا ہے یعنی ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا اصل چیز کیا ہے نیت ہے نہ کہ مقدار ہے اگر کسی کے پاس زیادہ مقدار ہے تو ظاہر آتومیٹکلی اس کا حضر بڑھ دیا گا لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑے سے تھوڑا کرنا ہر ایک پر لازم ہے تاکہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے تو فائدہ پھر کیا ہوا صدقہ کا کہ وہ آگ سے بچانے والی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقن نارو ولو بشق تمرتن آگ سے بچو خاک خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کر کہ انسان بے فکر ہو جائے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہا کہ ہم ہر دن صدقہ کریں آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع یعنی طریقے کیا ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا بھی صدقہ ہے اگر مال نہیں تو اپنی زبان کا صدقہ کرو زبان سے پذول لفظ باتیں کرنے دوسروں کو دکھ دینے کی وجہ کیا کرو اللہ کا ذکر کر لو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا کسی کو اچھی بات بتانا گناہوں سے روکنا راستوں سے کانٹے ہٹانا کوئی بھی تکلیف دے چیز ہٹانا اگر کانٹا نہیں اور کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو بھی ہٹانا کسی بہر آدمی کو زہر سے بول کے بعد سنانا جو ہنچا سنتا ہے اس کو ہنچا سنانا اندر کے رہنمائی یہ سب سواب کے کام ہیں آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنے یہ کوئی مشورہ لینا آیا آپ اس کو بتائیں کہ فلان چیز وہاں وہاں اگر اللہ کی نیت سے یعنی کہ اچھا میں اس کو کرنوں پھرکن یہ مجھے بھی کرے یہ نیت نہ ہو اس کے پیچھے بلکہ کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو کسی کو رستہ بتا دینا کسی کو کوئی جگہ کا بتا دینا کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی گائیدنس دینا اور مسئیبت زیادہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے یعنی اگر کوئی پکار رہا ہے میں ڈوب رہا ہوں تو اس کو آگے پر نکالنا اس مسئیبت سے یہ کپرا پاس گیا ہاتھ کسی چیز میں آگیا کوئی جل گیا کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو یعنی کسی کا سمان اٹھا کے اسے ہاتھ یا سر پر اٹھا لینا یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے بس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس سے صدقہ ہے یعنی اگر مال نہیں تو ڈیپنٹ ڈیپنٹ قسم کی جدمت خلق کے کام جو ہے صدقہ ہے